بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ بچیوں کے لئے نو سال بچوں کے لئے تیرہ سے پندرہ سال تک اللہ کہتا ہے فری میں کھاؤ پیو کوئی ٹیکس نہیں لیکن پندرہ سال کے بعد خدا بھی کیا لیتا ہے ٹیکس لیتا ہے یعنی دنیا کی کوئی ایسی کمپنی بتائی ہے جو پندرہ سال آپ کو کھلائے پھلائے کوئی کام آپ سے نہ لے یہ صرف کمپنی دنیا کی ہے جو اللہ نے بنائی ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد تو حساب کتاب ہے لیکن اگر بلوغ سے پہلے خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچی ہو تو نو سال بیٹا ہو تو تیرہ سے پندرہ سال فرماتے ہیں کہ عالم برزخ میں اس دو روایات ہیں اس بچے یہ ایک تربیت کے اندر جا کے زندگی بسر کرتا ہے یا اس بچے کی تربیت جناب سیدہ کرتی ہے یا اس بچے کی تربیت حضرت ابراہیم اور جناب سارا یہ اس بچے کی تربیت کرتے ہیں مطلب اسے تکامل تک مہنچاتے ہیں انسان کامل بناتے ہیں اس کی ایسی تربیت کرتے ہیں اور قیامت کے بعد اچھا یہ وہ بچہ جو با ایمان والدین کا بچہ ہو یہ نہیں کہ کرشن کا بچہ یہ نہیں کہ کسی ہندو کا بچہ نوارے وایات میں یعنی دو ایک مومن اور مومنہ کے بچے کی بات ہو رہی ہے اور بلا اس لسنا جب قیامت ہوگی یہ بچہ کہاں چلا جائے گا کیونکہ تربیت کس کی زیر نگرانی محضرت ابراہیم حضرت سارا یا جناب سیدت العالمین کی نگاہوں میں تربیت ہوئے یہ فورا جنت میں جائے گا یہاں تک معصول نے فرمایا کہ یہ بچہ جنت کے دروازے پہ کھڑا رہے گا اللہ کہہ گا اندر جاؤ کہہ گا نہیں پروردگارہ جب تک میرے ماباب جنت میں نہیں جاتے تب تک نہیں یہ مت سمجھئے کہ جو اللہ آپ کو بچہ دیتا ہے وہ اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اہل بیت کا چانے والا علیہ ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا اس کے گھر میں اگر بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور دنیا سے چلا بھی جائے یہ ماباب کے لئے جنت کی شفاعت کا باعث ہوتا ہے اب تصور کریں نابالغ بچہ جنت نہیں جاتا جب تک آپ کی شفاعت نہ کریں اور اگر بچہ بالغ ہو جائے اور اس کی صحیح تربیت کریں تو اس بچے کا مقام کتنا بلند ہوگا اس بچے کو علی اکبر جیسی تربیت دیں ان بچیوں کو جناب سکینہ جیسی تربیت دیں تو انسان کا عالم بارزخ میں وہ مقام ہوگا جس کا تصور اس نے دنیا میں نہیں کیا سلوات پڑے محمد وعالے محمد پہر